مولا عباس شہنشاہ وفا اب میرا جملہ ہے غازی کے نوکروں کے لیے جتنے مولا کے مرید بیٹھے ہو اب دیکھیں علماء کی فوج میں داخل ہونے کے لیے عالم بننا پڑتا ہے مجتہدین کی فوج میں داخل ہونے کے لیے مجتہد بننا پڑتا ہے غازی کے لشکر میں آنا ہے تو وفادار بن جو وفا کس کے ساتھ توحید کے ساتھ وفادار بنو توحید کے ساتھ غازی کے لشکر میں آ جاؤ گے غازی کے لشکر میں آنے سے پہلے اللہ کی بارگا میں سر چھوانا پڑے گا غازی کے لشکر میں آنے سے پہلے آنکھوں میں حیاء پیدا کرنا پڑے گی غازی کے لشکر میں آنے سے پہلے دیلوں میں حیرت کا اچھادہ کرنا پڑے گا غازی کے لشکر میں آنے سے پہلے زبان میں صداقت پیدا کرنا پڑے گی غازی کے لشکر میں آنے سے پہلے کردار میں طہارت پیدا کرنا پڑے گی جب طہارت و نفاست و صداقت و حیاء و غیرت تمہارے اندر کٹھے ہو جائیں اب کہنا میں نوکر غازی تھا میں نوکر غازی تھا بندہ غازی کا نوکر بھی کہلوائے اور آنکھوں میں حیاء نہ ہو بندہ غازی کا نوکر بھی کہلوائے دل میں غیرت نہ ہو بندہ غازی کا نوکر بھی کہلوائے زبان میں صداقت نہ ہو پھر اس کا مطلب ہے فقط یہ دعویٰ ہے دلیل کوئی میں تمہارے کردار سے کردار عباس کی خوشبو آنی چاہیے جو وعدہ جس وعدے کی وجہ سے عباس وفادار کہلوائے ہیں وہ وعدہ تم نے بھی کیا تھا اور اس وعدے پر قائم رہو توجہ ہے نا سامین موت رہا ہے یہ میرا مولا عباس ہر لمحہ حسین کے پیچھے پیچھے چلتا رہا پوری زندگی بائی ہونے کے باوجود بھی خود کو حسین کا نوکر کہلوایا امام کا نوکر کہلوایا ساری زندگی دیکھیں مجھے فرمائش ہوئی ہے کہ میں مولا عباس تھا خطبہ پڑھوں اب تک یقیناً بات مشکل تھی مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مشکل ہے میں نے معاف کر دی آپ نہیں بولے معاف کر دی اگر آپ نے بات لے لی ہے نا یہی کافی ہے میرے لیے لیکن اب اگلا خطبہ میں تب پڑھوں گا بیدار ہوں گے تو پھر کیونکہ پڑھنا ہے حسین کا قصیدہ اور وہ پڑھنا ہے جو غازی نے پڑھا تھا میں قصیدہ پڑھوں آپ قصیدہ پڑھیں کوئی زاکر قصیدہ پڑھے کوئی شائر قصیدہ لکھے ہر قصیدہ پڑھنے والا لکھنے والا اس میار پہ قصیدہ لکھے گا جو اس کی معرفت ہے حسین کو جتنا جانتا ہے اس میار پہ اتنی معرفت پہ قصیدہ لکھے گا قائنات میں حسین کو جاننے والا اب بات سے بڑا کوئی نہیں اور غازی سے پوچھتے ہیں کہ حسین کیا ہے ساری زندگی جو غازی حسین کا نوکر بھان کے رہا اور یاد رکھنا ہمارے ذہنوں میں جو مولا عباس کا ایک وہ کردار بیٹھ گیا ہے نا کہ مازالہ مازالہ جس طرح ہمارے نوکر ہوتے ہیں ویسے مولا نے نوکری کی نانا ویسے نوکر نہیں اپنے دور کے بہت بڑے فقی تھے مولا عباس آل محمد میں امامت کے بعد اگر سب سے بلند ترین رتبہ ہے تو امور بنین کے لازمہ ہے غازی کو کم نہ سمجھنا امامت کے بعد سب سے افضل ترین درجہ سرکار وفا کا ہے آل محمد کے گرانے میں امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت کے درجے کے بعد اس کا افضل ترین مقام ہے وہ سرکار وفا ہیں وہ تو ہمارے لئے درس ہے کہ میں اتنا بلند ہو کر بھی ساری زندگی حسین کی نوکری میں رہا ہوں تمہارے لئے میرا پیغام ہے زندگی گزارنا ویسے جیسے حسین چاہتا ہے یہ خطبہ مولا عباس نے کب دیا تھا آٹھ زلحج کو جب خانہ کعبہ چھوڑنے لگے تھے مکہ چھوڑنے لگے کربلا کی طرف ہجرت ہو رہی تھی حسین علشکر کی خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے سرگار وفا نے خطبہ پڑا تھا اور وہ جتنی فوج وہاں آئی ہوئی تھی اسے مخاطب ہوگے فرماتے ہیں تم کیا جانو کہ حسین کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ شرع فہازب قدوم ابی من کانہ بن عمس بیتان اسفح قبلہ ایجہت کا فرق والفاجرہ اجسدونہ طریقہ پیت لئے امام پرارہ من ہوا احقبہ انساء فریادہ ومن ہوا ادنبی ولو لحم اللہ چلیت واسرار العلیت واختبار پریہ رطار الفیت قبل ان یمشیر لئے قد اس طلم الناس الحجر والحجر یستالی ویدئے ولو لن تکن مشیعت مولای مجھورتا عن مشیعت الرحمن قف سقار الغزبان علا صافی تیران ادو خوفونا قومن یلعب بالموت فتفونیا فقیف قان فرجونیا حیحات فنظرو سو منظرو ممن شارب الحمر وممن صاحب الحوز ونکوسر وممن فی بیت غوانی و سقران وممن فی بیت الوحجی و القرآن غازی فرماتے ہیں آؤ میں بتاؤں کہ حسین کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف روح کر کے فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا ہے اس گھر کو حسین کے بابا کے قدموں سے اشرف بنا دیا ہے میں نے رات کو پنچ گرائی میں ملیس وٹتے ہوئے جولہ کہا تھا کہ یہ نہ کہا کرو کہ علی کی فضیلت کہ علی کعبے میں آئے علی کی فضیلت کہ علی کعبے میں آئے نانا علی کی فضیلت نہیں کہ علی کعبے میں آئے کعبے کی فضیلت ہے کہ اس میں علی آئے علی کی فضیلت نہیں کعبے کی فضیلت ہے کچھ بندے پریشان ہو گئے نہ جانے آج کس موڑ میں بیٹھے ہوئے ہو چلو تمہیں بیدار کرنے کے لئے جھونا کہتا ہوں اگر ابو طالب کے گھر سے فاطمہ بنت اصل کعبے کی چابیاں لے کر جاتی تو اس کا مطلب تھا کہ علی کی فضیلت کے علی کعبے میں آ رہا ہے لیکن کعبے نے رستہ بنا کے لکھا دیا میری فضیلت کے علیہ آ رہا ہے میری فضیلت اور آپ کو سلامت رکھیں کعبے کو شرافت ملی علی کی وجہ سے دیکھیں بکر والو ایک لفظ ہوتا ہے کریم ایک ہوتا ہے اکرم اکرم کریم سے اوپر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے رحیم ایک ہوتا ہے ارحم ارحم رحیم سے اوپر ہوتا ہے اسی طرح ایک ہوتا ہے شریف ایک ہوتا ہے اشرف اشرف شریف سے اوپر ہوتا ہے اشرف شریف سے اوپر ہوتا ہے کعبے کو دنیا کیا پھارتی ہے کعبہ شریف قرآن شریف مدینہ شریف مکہ شریف نجف اشرف اوپر آپ کو سلامت رکھے کعبہ شریف مکہ شریف مدینہ کعبہ شریف کعبہ شریف مدینہ شریف قرآن شریف مگر نجف اشرف کیونکہ اگر کعبے کو بھی شرافت ملی تو اس کے صدقے میں جو نجف میں ہے مدینہ کو شرافت ملی تو اس کے صدقے میں جو نجف میں ہے مکہ کو شرافت ملی تو اس کے صدقے میں جو نجف میں ہے ہاں قرآن کو شرافت میری تو اس کے صدقے میں جو نجف میں ہے جو نجف میں ہے جو نجف میں ہے اگرچہ مکہ میں اس کا قیام ہے لیکن یہ لان اپنے پرانے صدق میں ہوتا ہے علی ولی کی قسم رجب کی بھاری شب سنا یہی ہے کہ کعبہ نجف میں ہوتا ہے یالی 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 بولا آپ کو سلامت رکھیں سنا یہی ہے کہ کعبہ نجف میں ہوتا ہے ٹائم یہی بھی گزر جائے گا اگر پوری تقریر یہاں بھی ہو جائے تو ہو سکتی ہے لیکن میں نے خطبہ پورا کرنا ہے الحمدللہ اللہی شرفا حاضا بے قدوم ابی تم کیا جانو حسین کیا ہے یہ وہ کہا رہا ہے جو پہلے گھر تھا بیت تھا گھر تھا حسین کے بابا کے قدموں سے بیت اللہ بن گیا قبلہ بن گیا قبلہ بن گیا من کعبہ نجف میں ہوتا ہے وَلْفَجَرَا اے کافروں اے فاجروں یہ غازی کہاں کھڑے ہیں قابے کے قریب حجوم کس کا ہے حاجیوں کا رش حاجیوں کا ہے حجوم حاجیوں کا ہے لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں اے کافروں مولا یہ کیا ہوا اے فاجروں مولا یہ کیا یہ تو حاجی ہیں آپ کو بتا ہے مولا نے مکہ کیوں چھوڑا تھا عمرے میں عمرے مفردہ میں کیوں تبدیل کیا تھا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ یہاں لوگ آنے والے ظاہرن حاجی تھے مگر احرام کے اندر فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے خنجر لے کے آئے تھے خنجر لے کے آئے ہوئے تھے احرام کے اندر ان کے خنجر تھے اور قاضی فرما رہے ہیں اے کافروں اے فاجروں ظاہرن حاجی ہیں احرام پہلے ہوئے ہیں قابے کا تماغ بھی کر رہے ہیں عمر بنین کا لال کہتا ہے اے کافروں اے فاجروں مولا یہ کیا ہوا مولا فرمائے گے تم نے دیکھا نہیں اندر خنجر تھا اندر بغز حسین تھا باہر سے قابے کا تماغ تھا قاضی نے بتا دیا نمازیں پڑھتا رہے حاج کرتا رہے قابے کے چکر لگاتا رہے لیکن اگر اندر حسین نہیں ہے مسلمان پجاد قاسی کہلاتو ہے انسان دیندار بن ہی نہیں سکتا جب تک محبت حسین دل میں نہ ہو اس کی تشریف تو خاجہ مویدین چشنی نے بھی کر دی تھی اجمیل شریف والے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے حسین دین ہے حسین دین ہے اگر حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں فقط دین نہیں دین پناہ است حسین دین کو جس کے گھر میں پناہ ملی ہے وہ حسین کا گھر ہے وہ حسین کا گھر ہے ایوہالکفراتوالفاجرہ اعتصدونہ طریق البعیتلے امام البرارہ منہو احق بھی من سار البریات ومنہو ادنبی فرماتے ہیں تم نے پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون ہے اور یہ کون ہے مجھے بتاؤ تو صحیح اس گھر کا حق دار وہ ہے یا یہ ہے اس گھر کا نگے بان وہ ہے یا یہ ہے اعتصدونہ طریق البعیتلے امام البرارہ منہو احق بھی من سار البریات ومنہو ادنبی وَلَاُ لَحِقْمُ اللَّهِ جَلِيَتِ وَاسْرَارِ وَعْلِيَتِ وَاخْتِمَارِ وَرِيَا لَتَارَ الْبَیْتِ وَقَبْلَائِ یَنشِ لَدَي فرمایا اگر اللہ کی اثرار نہ ہوتے اگر اللہ کی مشیط نہ ہوتی اگر اللہ کی مشیط نہ ہوتی تمہیں میں بتا دیتا کہ میرا حسین اس مقام پہ فائد ہے ارے پوری کائنات حج کرنے آ رہی ہے کعبے کا میرا مولا چاہے یہ کعبہ مدینے میں جائے حسین کے گھر کا دواف کرے گا اگر میرا مولا چاہے تو پھر فرمایا قادیستان من ناصر حجارہ وَالْحَجَرُ يَسْتَنِمُ يَجَئِ فرمایا تم حجرِ اسود کو بوسا دے رہے دو میرا حسین چاہے یہ پتھر حسین کے ہاتھوں کے بوسے کرے گا قادیستان من ناصر حجارہ وَالْحَجَرُ يَسْتَنِمُ يَدَي وَلَوْ لَمْ تَقُنْ مَشِيَةٌ مَوْلَا مجھولتاً عَنْ مَشِيَةٌ رَحْمَان قَدْ سَقَارِ الغَصْبَان حَلَا أَسَّافِرِ تَعِرَان فرمایا تم کیا جانو حسین کیا ہے تم کیا جانو عباس کیا ہے اگر میرے مولا حسین کی مشیط نہ ہوئی جو مشیط پابند ہے رحمان کی مشیط کی اگر رحمان کی مشیط نہ ہوئی اگر میرا مولا اجازت دے دے میں تم پہ ایسے حملہ کروں گا جیسے عقاب چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے جیسے عقاب چڑیوں پہ حملہ کرتا ہے پھر فرمایا اَتُوْحَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُوا بِالْمَوْتِ فِي تَفُولِيَا فَكَيْفَقَانَ فِرْجُولِيَا تم نے نہیں پیچانا کس کون کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں موت سے کھیلتے رہے ہیں جو بچپن میں موت سے کھیلتے رہے ہیں اس گرانے کو موت سے ڈرا رہے ہو اللہ ہو اکبر یہ موت آل محمد کو ڈرانے والی چیز نہیں ہے بدلے اس گرانے کی ماں نے ایسی تربیت کی تھی جب شیطال قاسم نے پوچھا تھا نا چچا جان موت اجازت ہے تو جناب نے فرمایا تھا کہ قاسم متیجے موت کو کیسا پانے ہو موت آپ کے نصیق کیا ہے تو سرکار نے فرمایا شہر سے بھی زیادہ میٹی ہے یہ سرکار قاسم کے جملے تو عزیزان اس گھر کو موت سے ڈرانا ہماکت ہے تیرے میرے علی نے جنگ سفی میں نہیں فرمایا تھا کہ علی کو موت سے کوئی خطرہ نہیں علی کو کیا فگر علی موت میں جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے علی کو موت سے کیا ڈرانا اور یہ فقط اس گرانے کی بات نہیں بلکہ اس گرانے کے ماننے والوں میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے میرا سلام ہے ان ماں پہنوں کو کہ جن کی گودوں میں حسینی پدے ہیں جا کر دیکھو بھم دماغے ہو رہے ہیں حدات بھی خراب ہیں مائیں بچوں کو منع کرتی ہیں بیٹا باہر نہ نکلنا بیٹا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے موٹر سائیکل پہ باہر نہ جانا بیٹا گھر سے باہر نہ نکلنا کوئی اتواق کر کے نہ لے جائے لیکن مجھے اس نمبر کے تقدس کی وسم جیسے ہی مہرم کا چاند نکلتا ہے بے شک دماغے ہو رہے ہو بے شک شہادتوں میں شہادتیں ہو رہی ہو آج تک کسی ماں نے اپنے بیٹے سے نہیں کہا کہ بیٹا باہر نہ جانا امان زامن بازو پہ بان کے کہتی ہیں بیٹا جا تو جانے حسین جانے تو جانے حسین جانے فقط اس گرانے کا موت سڑھ رہا نا یہ ہماکت اس کے تو ماننے والے بھی موت سے نہیں ڈرتے ہم تو موت کو دیدار علی کا پہانہ سمجھتے ہیں ہم تو بہت کو دیدار حسین کا بہانہ سمجھتے ہیں اس قوم کو موت سے ڈرا رہے ہو جو بچپن میں کھیلتے رہے جن کے بچپن کا یہ عالم ہوں کی جانے کا عالم کیا ہو گیا ہی سماتے ہیں ہائے ہاتھ افسوس تم پر افسوس ہے مجھے فنظر غور فکر کرو ثم منظر پھر غور کرو مولا کیا اللہ اکبر فرماتے ہیں تم پہ جانو ممن شاورِ بُلْخَمْرِ وَممن صاحبُ الحوزِ بَلْكَوْسَرِ تم نہیں پہ جانتے کہ شراب پینے والا کون ہے کوسر کا مالی کون ہے شراب پینے والا کون ہے اور کوسر کا مالی کون ہے سرکارِ وفا نے یہاں بتا دیا کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ نہیں دو کرداروں کی جنگ ہے فرما دیا شراب پینے والے اور ہوتے ہیں کوسر پینے والے اور ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے جو شراب پیئے وہ حسینی نہیں جو شراب پیئے جو نشے کرے وہ حسینی نہیں کوئی یحیدی ہے تو جو کوسر کا حائش مند ہو جو کوسر پینا چاہتا ہو یہ حسینی دشکر کی علامت ہے ممن شاورِ بلخمرِ وممن صاحبِ الاؤزِ والکاوسر وممن فی بیت الغوان و سفران وممن فی بیت الوحی والقرآن یہ مولا فرماتے ہیں تمہیں پہ جانا نہیں کہ وہ کون ہے جس کے گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں وہ کون ہے جس کے گھر میں قرآن نازی ہوتا ہے جس کے گھر میں قرآن نازی ہوتا ہے